یہ میں کوئی سیفولوجی سے جوتش نہیں ہوں لیکن اتنا کہتا ہوں کہ چار تاریخوں جو نتیجے سامنے آئیں گے وہ بہت ہی بڑیہ ہوں گے اور خاص کر ہمارے یونائٹڈ اپوزیشن کے لیے انڈیا بلوک کے لیے تو بہت ہی اجول ہوگا بہت ہی سنہرہ ہوگا بہت بڑیہ ہوگا وہ ایک دیسپریٹ ایٹم تھے چناؤں کی آخری گھڑی میں اور خاص کر نتیجوں کے پہلے آخری بار پرچار کا ماتجم استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں وہ میڈیا اٹینشن کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی پرچار کا ایک حصہ ہے اس دیسپریریشن میں جو لوگ چار سو پاور اترہ اترہ کی باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی دم نہیں ہے کوئی اتھارت نہیں ہے یعنی اس بات مدہ ورسج موڈی ہے مدے بہت حاوی ہیں اور مدے جو ہیں وہ وپکس کے پاس ہے ہمارے رولنگ پارٹی کے پاس سیوائے گپوڑ شنکھی کے اور سیوائے ایسی واسی باتوں کا مددوں سے دھان بھٹکانے کی کلا ہے ان کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں بیہار میں ہوں آپ کے ساتھ اسلام آباد آخری چرن کے چناؤ کے لیے متدان پر کریا ابھی جاری ہے لیکن راجدھانی پٹنا کا تصویر جو ہے بی بی آئی پی لوگوں سے کچھ بدلہ بدلہ سا دیکھ رہا ہے بیہار میں لگتار آخری چرن کی جو سکھ بگاٹیں ہیں وہ تیج ہے اور اسی بیچ بی آئی پی کے اگر بات کریں تو بیہاری بابو کے نام سے مسہور سوٹ گن کے نام سے مسہور ستودھان سنہ نے اپنے مطادھکار کا پریوگ کیا ہے اس ویڈیو اور تصویر کو آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طریقے سے بیہاری بابو یعنی کی ستودھان سنہ قدم قوائشتیت سنت کیرنس کے بودھ پر اپنے مطادھکار کا پریوگ کرنے پہنچے ہیں اور ساتھ میں بیٹے بھی موجود ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کس طریقے سے دیکھ پا رہے ہیں جیسے کہ وہ پہنچے ہیں کافی سمرتک ہیں اور ستودھان سنہ کی بات کریں تو موجودہ سمائے میں وہ اس آرسان سول سے ٹی ایم سی سے سانسد ہیں اور پھر سے آم چناؤ چوبیس میں چناؤ میدان میں تال ٹھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے مددان دینے کے بعد یعنی مددان کرنے کے بعد مہا گٹ بندھن کے یعنی کی انڈیا گٹ بندھن کی سرکار بننے کی بھوشوانی کی ہے اور انہوں نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ انڈیا خاموس ہو گیا ہے سنیئے اور کیا کچھ بول رہے ہیں ساتوزان سنیا دیکھئے 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 پہلے آپ ہی لے لیجیے ساتھ سارے اٹھt ہیں بہت اچھا تحرک 1977 اونگز اپوڈیشن کے لیے وہوٹ ہی بڑھ واہ ڈیویاں ہے اور ہمیں دیکھتا ہے اپنا انبھو کے ادھار پر کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یونائٹڈ بلوگ کا اوپوزیشن یونائٹڈ کا بہت 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 بڑھی بڑھیا یہ میں کوئی صفولوجی سے جوتش نہیں ہوں لیکن اتنا کیا سکتا ہوں کہ چار تاریخوں جو نتیجے سامنے آئیں گے وہ بہت بڑھی بڑھیا ہوں گے اور خاص کر ہمارے یونائٹڈ اوپوزیشن کے لیے انڈیا بلوگ کے لیے تو بہت ہی اجول ہوگا بہت ہی سنہرہ ہوگا بہت بڑھیا ہوگا یہ اس سے زیادہ بات ابھی کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ سکرہ صاحب ہو جائے گا صاحب بات پا کری کہ سکرہ صاحب ہو جائے گا آپ کی پکس کا چار سو پا کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ چار سو پا کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ گئے زبان ہے جب خلی نانی مرکتہ کرتے تھے وہ ایک دیسپریٹ اٹمپ تھے چناؤ کی آخری گھڑی میں اور خاص کا نتیجہوں کے پہلے یہ آخری بار پرشار کا بانجم استعمال کر رہے ہیں جیسے اللہ ہمارے کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں وہ میڈیا اس ساری باتوں کا جواب یعنی اس بار مدہ ورسج موڈی ہے مدے بہت حاوی ہیں اور مدے جو ہیں وہ وپکش کے پاس ہیں ہمارے رولنگ پارٹی کے پاس سوائے گپور شنکی کے اور سوائے ایسی ایسی باتوں کا مددوں سے دھان بھٹکانے کی کلا ہے ان کے پاس جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مدے وپکش کے پاس ہیں اور وپکش کے مددوں کے ساتھ آج دیش کی جمتہ اور خاص کا یو آ پیڑی ینگر جنریشن بے روزگاری کی مار ہو مہنگائی کی مار ہو یہ سب آج اپوزیشن کے ساتھ موڈی ابھی بھی میڈیٹیشن میں بیٹھے ہوئے سار کیا کہیں گے وہ میں نے کہا وہ میڈیٹیشن نہیں ہے دراصل وہ میڈیا اٹینشن ہے وہ میڈیا اٹینشن کے لیے پرچار کا ایک آخری حقصہ آخری کہتا ہے کچھ لوگوں کے شبدوں میں آخری ہتھکنڈا ہے جسے اپنایا گیا ہے لیکن اب جو بھی کریں اب تو چناؤ ہو چکا اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں چار ساری کے نتیج ڈیٹی آ جائیں گے اس لئے اب کہہ سکتے ہیں اپنے بھارکی یگدہ پارٹی اور انڈیا کے دوستوں کو مانینی پردھان منتری موڈی جی کو جو بھی کرنے آپ بڑی دیر کردی مہربان آتے ہیں تو ابھی آپ نے بیہاری بابو کو سنا ہے انہوں نے صاحب صاحب کہا ہے کہ انڈیا خاموس ہے اگر آپ لوگ کو کچھ سنا ہے تو آپ بھی خاموس ہو جائیے پرانا ان کا انداز ہے بیہاری بابو کا آپ امومن سنتے ہیں اور دیکھتے رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک تاریخ یعنی کی آج ہی کے دین میں انڈیا گٹ بندھن کا جو دل ہی میں بیٹھک ہونے والا اس کو لے کر بھی انہوں نے کہا ہے کہ سبھی لوگ پریپک لوگ ہیں دیش میں ایک اچھے ساکراتمک شروعات ہوگی لوگوں کو اچھی سرکار ملنے جا رہی ہے جیسا کی بیہاری بابو نے کہا ہے آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں کیا سچ بچ میں دوہزار چوبیس یعنی کی چار جون کو سرکار بدل جائے گی کیا نیرند موڈی تیسری بار دلی کی سلطنت پر قبضہ نہیں کر پائیں گے آپ اپنی پرتکریہ ہمیں ضرور بھیجیے آپ کا بہت بہت سکریہ لائف بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں